نمشکر دوستو بات کرنے والے ہیں سسی جیڈی کونسٹیبل یعنی 2018 کی بڑتی کے بارے میں اور یہاں پہ آپ سبھی کے لئے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جس کے بارے میں میں آپ سبھی کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت ہی ضروری جانکاری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں فائنل رجلٹ کو لے کے یہاں پہ ایک اوفیشیل نوٹس ذریق کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھ بھی لیا ہوگا دیکھنے کے بعد بہت سارے ڈاؤٹ بھی ہے وہ سبھی ڈاؤٹ اس ویڈیو میں میں کبر کروں گا اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ریکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بہت ساری انفارمیشن آپ سبھی کو مل چکی ہے لیکن جوائننگ ہونے تک آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں رہیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ جروری رہیں گے لیکن میں سمیہ سمیہ پہ آپ سبھی کے لئے بیڈیو بنا کے آپ سبھی کو گائیڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی جوائننگ کے ٹائم پہ کوئی بھی دکت نہ ہو سو پلیز آپ سبھی سے ریکیسٹ کر کے بیڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تک کہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ سبھی کو ایک دم صحیح اور صحیح ملتی رہے تو اب چلتے ہیں ٹاپک طرف اور یہاں پہ آپ سبھی کو بتاتے ہیں کہ آخر کون سا اوفیشل نوٹس ایسیسی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور کون سی انفارمیشن آپ سبھی کے لئے نکل کے آ رہی ہے تو پوری جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بتا رہا ہوں تو ویڈیو کے لازت تک ضرور بنے رہے گا تو یہاں پہ میں آپ سبھی کو لے چلتا ہوں اوفیشل ویب سائٹ کی طرف اور وہاں پہ آپ سبھی کو دکھاتا ہوں کہ کون سا نوٹس ایسیسی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو ہم آگئے ایسیسی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسیسی ڈاوٹ این ایسی ڈاوٹ ان پہ تو میں آ گیا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک دسمبر کو ایک ایمپورنٹ نوٹس فور دا کینڈیڈیٹ سیلیکٹیڈ پوسٹ یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس سے نیچے دیکھیں گے آپ اسٹیٹس ریپورٹ ایز اون ایک بارہ دوہ در بیس آف رجل ٹو بھی ڈیکلیر بائی کمیشن تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے سیکنڈ والے پہ تو آپ کے سامنے ایک اس طریقے کا ایک پیڈی ایک پیز آپ کے سامنے کھل کے آئے گا اس پہ لکھا ہوگا اسٹیٹس ریپورٹ جو بھی ابھی میں نے آپ سبھی کو پتایا وہی اور اس میں کچھ اگزام کے نام دیئے گئے ہیں اور ان کی تینٹیٹیو ڈیٹ بتائی گئے کہ ان کا جو فائنل ریزلٹ ہوگا وہ کب تک زاری کیا جائے گا تو آپ سبھی کو پتا ہمیشہ سے ایسا سی ایسا ہی کرتا آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک پہلے جو ریچل ڈیکلیر ہونے ہوتے ہیں اس کا ایک نوٹس زاری کرتا ہے اپنی افیشل ویب سائٹ پہ اور اس کے بعد آپ کا جو ریجلٹ ہوتا ہے وہ ڈیکلیر ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو 1,2,3,4,5 تو یہاں پہ ایک جونئر انجینئر کا ہے اور سی ایچ ایس ایل کا ہے جونئر ہندی ٹرانسلیٹر کا ہے اور سی ایل کا ٹائر ٹو ہے اور سب انسپیکٹر سی پیو والا پیپر ون جو ہوا تھا اس کا ہے لیکن یہاں پہ ایسا سی جی ڈی کونسٹیبل کو ایڈ نہیں کیا گیا ہے تو اسے لیکے میکسیموم ابھیرتی پریشن ہو گئے سی جی ڈی کونسٹیبل کو یہاں پہ ایڈ نہیں کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 فروری 2021 تک سی جی ڈی کونسٹیبل کا ریجلٹ جاری نہیں ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ کو فروری تک یا مارس تک بیٹ کرنا پڑے یہ بلکل غلط ہے میں آپ سبھی کو ریزن بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ سبھی کو بتا دوں 20.12.2020 بیچ میں بھی ڈیٹ بچی ہوئی ہے اور ایسا سی کا اسٹیٹس ریپورٹ ڈیو ہوتا ہے کہ جب تک ان کے پاس کوئی ڈاٹا آتا ہے تب ہی وہ اس کی ڈیٹ فائنل کرتے ہیں اب اگر ڈاٹا کی بات کریں تو آپ کا جو ریجلٹ کا ڈاٹا ہے وہ ایسا سی کے پاس نہیں ہے سی آر پی ایف اس کی نوڈل ایجنسی ہے جس نے آپ کا میڈیکل کر آیا ہے اور فائنل جو اسٹیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی فورس آلوکیشن یعنی جو آپ کی فورس ہوتی ہے اس کا بٹوارہ جو آپ نے چوائس بھری ہو اس کی اکارڈنگ آپ کو کونسی فورس ملے گی کونسی فورس میں آپ کی جوائننگ ہوگی وہ پورا جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ سی آر پی ایف تیار کر کے دیتا ہے اور سی آر پی ایف جو تیار کر کے دیتا ہے اسی کے بعد اسی کے بعد اسی جو ڈیکلیر کرے گا آپ کی ڈیٹ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک اسی کو سی آر پی ایف کی اور سے ہری دھنٹی نہیں ملے گی تب تک اسی اس کی جو ڈیٹ ہے وہ تینٹیٹیو ڈیٹ بھی آپ سبھی کو نہیں بتا سکتا اسی لیے یہاں پہ اس کی جو تینٹیٹیو ڈیٹ ہے اسے ایڈ نہیں کیا گیا ہے تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ فروری تک نہیں دیا جائے گا کیونکہ بیچ بیچ میں یہ جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے ہی کوئی ان کے پاس اسی جیڈی کونسٹیبل کی اپڈیٹ آئے گی ترنت جو اسٹیٹس والی ریپورٹ ہے وہ دوبارہ سے دو چار چھ دن کے اندر پھر سے اپڈیٹ ہو جائے گی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا سی جیڈی کونسٹیبل کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کا ایک دم کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ کو فروری تک بیٹ کرنا پڑے گا آپ سبھی لوگ تھوڑا سا بیٹ کریے بہت ہی جلدی آپ کا ریجلٹ آٹھ دس دن کے اندر اندر لگ بگ اناؤنس ہونے والا ہے لگ بگ پوری تیاریاں ہو چکے ہیں جیسے ہی سی آر پی ایف کی طرف سے کلیر کیا جائے گا ترنت ایسی کے دوارہ آپ سبھی کو اسٹیٹس بتا دیا جائے گا یا ایسا بھی ہو جاکتا ہے بینہ اسٹیٹس بتایا آپ سبھی کا جو ریجلٹ ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی دوارہ نہیں ہے کیونکہ اگر ریجلٹ آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے اسٹیٹس پہلے سے آپ سبھی کو بتا جائے ڈاریکلی بھی ریجلٹ آ سکتا ہے جیسا کہ آپ سبھی نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اس کی ڈیٹ تھی پھر ڈیٹ چینج ہوا تھا پھر ڈیٹ چینج ہونے کے بعد اس سے پہلے ہی اس کا ریجلٹ جاری کر دیا گیا تھا اور اس ٹائم ریٹن ایگزام کی بات تھی کیونکہ ریٹن ایگزام جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کے دوارہ ہی کنڈیکٹ کروایا جاتا ہے اسی لیے وہ جیلٹ کا جو اسٹیٹس تھا وہ سبھی اسٹی کے دوار اپ ڈیٹ ہوتے رہے تھے لیکن ابھی یہاں پہ جو پوری پھرکریہ تھی ریٹن ایگزام کے بعد چاہے وہ فیزیکل کی ہو میڈیکل کی ہو جو بھی ہے فائنل جو آپ کا فورس الوکیشن ہے وہ بھی کم سی آر پی ایف کا ہے اسی لیے پورا کم سی آر پی ایف کے پاس ہے اور سی آر پی ایف ہی ڈاٹا تیار کرتا ہے سی آر پی ایف ہی فائنل ریجلٹ بناتا ہے وہی اسٹی کو سوپے گا وہی اسٹی کو بتائے گا کہ آپ جو فائنل ریجلٹ کی ڈیٹ ہے ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اسی کے بعد آپ کو افیشل ویب سیٹ پہ ملے گی تو میرے دوستو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ سبھی کو ہمارے چینل کے مادیم سے جیسے ہمیشہ لگاتار صحیح انفارمیشن ملتی رہی ہے آگے بھی ملتی رہیں گی پریشان بلکل مت ہوئی ہے ساری انفارمیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں میں نے ایک دم آپ کو کلیر طریقے سے بتا دی امید کرتا ہوں کوئی بھی ڈاؤٹ آپ سبھی کا نہیں رہا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر دوبارہ سے کہنا چاہوں گا چینل جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے ان فیوچر آپ سبھی کو بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ آپ کو نہیں بتا ہوں گی اور ریالیٹی بتا رہے ہوں میں بھی کوئی بتا بھی نہیں پائے گا تو ساری چیزیں آپ سبھی کو صحیح طریقے سے ہو جائے آپ کی جوائننگ صحیح طریقے سے ہو جائے اس کے بعد آپ کو ٹھیک لگے تو رکھئے گا ادھر بائز آپ دیکھیں گے بھی نہیں ویڈیو کوئی دیکھ کر نہیں ہے لیکن آپ اپنی صحیح طریقے سے اپنی جوائنگ لے لیں اس کے بعد آپ کو جو ٹھیک لگے کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ جتنے بار اب بیٹھتی ہیں وہ جتنی بار ٹینشن اور ان کی ٹینشن کم ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تو تینکیو فور ووچنگ جائے جوارت نمشکر دوستو بات کرنے والے سسی جیڈی کونسٹیبل یعنی دوزار اٹھارہ کی بڑتی کے بارے میں اور یہاں پہ آپ سبھی کے لئے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جس کے بارے میں میں آپ سبھی کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت ہی ضروری جانکاری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں فائنل ریجلٹ کو لے کے یہاں پہ ایک اوفیشیل نوٹس ذاری کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھ بھی لیا ہوگا دیکھنے کے بعد بہت سارے ڈاؤٹ بھی ہے وہ سبھی ڈاؤٹ اس ویڈیو میں میں کبر کروں گا اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ریکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بہت ساری انفارمیشن آپ سبھی کو مل چکے ہیں لیکن جوائننگ ہونے تک آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں رہیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ جروری رہیں گے میں بھی آپ سبھی کو وہ انفارمیشن اور کہیں سے نہ مل پائیں لیکن میں سمیہ سمیہ پہ آپ سبھی کے لئے بیڈیو بنا کے آپ سبھی کو گائیڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی جوائننگ کے ٹائم پہ کوئی بھی دکت نہ ہو سو پلیز آپ سبھی سے ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تک کہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ سبھی کو بتا رہا ہوں تو ویڈیو کے لاس تک ضرور بنے رہے گا تو یہاں پہ میں آپ سبھی کو لے چلتا ہوں اوفیشل ویب سائٹ کی طرف اور وہاں پہ آپ سبھی کو دکھاتا ہوں کہ کون سا نوٹس اسسسے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو ہم آگے اسسسی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسسسی ڈاٹ اسسسی ڈاٹ این ایسی ڈاٹ ان پہ تو میں آ گیا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک دسمبر کو ایک ایمپورنٹ نوٹس فور دا کینڈیڈیٹ سیلیکٹیڈ پوسٹ یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس سے نیچے دیکھیں گے آپ اسٹیٹس ریپورٹ ایز آن ایک بارہ دوہزار بیس آف رجل ٹو بی ڈیکلیر بائی کمیشن تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے سیکنڈ والے پہ تو آپ کے سامنے ایک کس طریقے کا ایک پیڈی ایک پیز آپ کے سامنے کھل کے